اتب دیش میں اوریاں زلے کے فپو شیطر میں تین دن پور پر ایک ساتھی کے ساتھ موٹرسائیکل سے سسرال کے لیے نکلا ایو وقت سندگ دوستہ میں بکیور مہیوہ مار پر پڑا ملنے کے بعد علاج کے دوران مرتی ہو جانے پر پرجنوں نے حتیہ کاروب لگا فپو دبیہ پور مار پر جام لگا دیا فپو تھانر شیط کے گاؤں نیامت پور بحاری نوازی تیس ورشی سجان سنگھ پتر تلک سنگھ مرت مزدوری کر کے اپنے پریوار کا بھرن پوشن کرتا تھا وہ رویار کی صبح گاؤں نوازی سونو سنگھ کے ساتھ بائیک سے اپنی سسرال اٹاوہ کے مہوا بستی کے لیے نکلا لیکن دیش شام تک سسرال نہیں پہنچا اور رات میں بکیور مہیوہ مار پر اس ٹھیری گاؤں کے پاس سرویس روڈ پر سندگ دوستہ میں پڑا ایمبولنس ڈرائیور کو ملا جسے اسے گمبی روستہ میں نزدیکی سواسکیند مہیوہ میں بھرتی کرایا گیا گھائل کے پاس ملے موبائل فون سے پرجنوں کو جانکاری ملی یوک کی گمبی رحالت دیکھ جی کیسکے نے اسے سیفائی اسپتال کے لیے ریفر کر دیا جہاں پر علاج کے دوران منگلوار کی رات اس کے مرتی ہو گئے پولیس نے شوکہ پنچنا مابر پوست موٹم کے لیے بھیجا پوست موٹم کے بعد پرجن بھکیور تھانے گئے جہاں پر سونو پتر کرن کرن پتر پنچم گرو پتر کرن نیوازی گن نامد پور بہاری کے ورد و حتیہ کی اجانے کا عروب لگا کر تحریر دی جس پر بھکیور تھانا دیکھش نے پوست موٹم ریپورٹ آنے کے بعد مقدمہ درج کرنے کی بات گئی بدبار کی صبح پرجن شو لے کر گاؤں آئے جہاں سے گاؤں والوں کے ساتھ پھپو دیبیاپور روڈ پر اس دن بھاگیا نگر گاؤں کے پاس سے صبح نو بجے روڈ پر شورا کٹ جام کر دیا جام کے سوچنا ملتے ہی موقع پر پھپو تھانا دیکھش رام چند گاؤتم فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے پرجنوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن پرجن مقدمہ درج کرنے پر اڑے رہے بہت خراب ہونے پر دیبیاپور اجید مل و سیو سٹی سورینات سنگھ سہید بھاری پولیس فورس موقع پر پہنچا جام لگائے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن پرجن نہ مانے جس سے لگ بک چار گھر ڈباز سیو سٹی سورینات نے بکے بر تھانا دش کے بات کر کے مقدمہ درج کرنے کو کہا جس کے بعد پرجن جام کھولی ہوگ کے انتیم سنسکار کو تیار ہوئے یہ ہوگا جو میرے تک سجان بیر سنگھ ہے میرا بتیجہ ہے یہ چودہ تاریخ کو گاؤں کے تین آدمی لے کے گئے اس کو پچھلو دعوت کھانے کے لیے چل رہے کون کون ہے وہ نہ بتاتا ہے کرن سونو اور بھرو یہ وہاں لے جا کے کہنے مضعہ دن میں دعوت تھائی دعوت کھانے کے بعد ان میں کچھ باد بے باد ہوا باد بے باد ہونے کے بعد پھر یہ ساتھ چلے وہاں کے لیے مہیوہ کے لیے راستے میں آتے وقت جو لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کے پیچھے سر کی طرف ایٹ مار دی جس سے یہ موٹر سائک سے لڑھلایا کہ وہاں گیرا اور دو تین آدمی اور بعد میں آئے انہوں نے بھی اس کو مارا اور مرلا سنوستہ میں چھوڑ کے وہ چلے دے اس کے بعد کشی نے اس کو پڑا ہوا وہاں دیکھا تو گاؤں میں سوچنا دی کہ کوئی آدمی کسی نے مار دیا ہے تو گاؤں والے کاپی لوگ اکھٹے ہوئے اکھٹے ہونے بعد ایمبولینس کو کسی نے سوچنا دی ایمبولینس مہیوہ لے گئی مہیوہ کیونکہ یہ حالہ سیریس تھی بول نہیں رہا تھا مہیوہ سے جلاچ پتال اس کے لیے اٹاوہ کے لیے ریفر کیا گیا اٹاوہ سے وہی ایمبولینس سہفہی داخل کریا ہے سہفہی میں جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ یہ تو ایکسیڈنٹ نہیں ہے اس کے سر میں یہاں پیچھے چھوٹ ایکسیڈنٹ کی تھوڑی ہوتی ہے گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گرتا ہے موہ میں چھوٹ آتی ہے آنگے سر میں آتی ہے اور ہاتھ پہروں میں آتی ہے اس کے تو یہ اینٹ کنیسان ہے پیچھے یہاں سر کے پیچھے اینٹ کنیسان تھا وہ اینٹ کنیسان ہے ایسا تھا کہ مطلب وہ خون اندر سب بھر گیا وہ موشد بے ہوس ہو گیا کومہ میں چلا گیا کومہ میں جانے کے بعد سب پروالی جنر کو چوچنا ملی وہاں پہنچے علاج کے دوران پندرہ تارید کو صبح پانچ ویس کے آس پاس اس بچے کی مرتی ہو گئی ہے ماملہ کیا گئے مطلب یہاں سے نو بجے وہ لبا گئے ٹھیک ہے اور وہ بھی نو بجے یہاں سے لبا گئے اس کے بعد ہمارے پاس سارے لیگل ایڈوینٹس ہیں جو کی ہم نے یہاں ان کے ہی موبائل سے ہمارے جیجا جی کے موبائل سے ہی فوٹو لی گئی ہے جو کی ساڑھے دس بجے پر فوٹو لی گئی ہے جس میں لوکیشن اور لوکیشن فوٹوز کا سارا چیز میرے پاتے سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ ساڑھے دس بجے کے بعد پانچ بج کر اٹھارہ منٹ پہ بھی بڑے رام ہے ٹھیک ہے یہ دونوں لوگ وہیں پہ تھے ٹھیک ہے دونوں تینوں لوگ جتنے بھی تھے وہیں پہ تھے اس کی فوٹوز ہے فوٹوز سہت ہے اس میں لوکیشن ٹھیک ہے لوکیشن بھی ہے فوٹوز ہے وہ تو نکل جاتا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ پانچ اٹھارہ پر اب یہاں سے وہاں کی دوری جو پڑتی ہے کیا نام ہے ٹلی ٹلاتی جہاں گٹنا ہوئی وہاں کی دوری لگ بگ میں ہمارے انداز سے میرے کو معلوم نہیں ہے لیکن ایک گھنٹہ ٹائم لگتا ہے اور جو گٹنا کا سمائے تھا وہ ساڑھے چھے سے ساتھ کے بیچ کا سمائے بتایا ہوا ہے جو وہاں سے مولینس لے گیا ہے اتنی ہی جانکاری ہے وہ چیز ہو اور وہاں سے کچھ لوگوں سے میں نے کل جا کر کہ وہاں جب جانکاری لگائی تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ مطلب مار پیٹ ہو رہی تھی وہ ان کو پہلے ہی سے سو پھوٹ دوری پہ وہاں جو ہے وہ گاؤں نہیں ہیں مطلب کیا ہے کہ بلکو روڈ بلکو سمپل ہے کسی ایسٹیڈنٹ کی درگٹنا ہونے کا کوئی سمباب نہیں نہیں ہے کیونکہ کوئی بریکر نہیں ہے دو سو میٹر ہے در اور دو سو میٹر ہے در میں نے موقع پر آ کر کے وہاں پہ ساراج جانک کی وہاں پہ کوئی وہاں پر وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں میں نے جب دیکھا تو وہاں بلکو سمپل روڈ بہت اچھا ہے وہاں بان بھی نہیں چلتا ہے ایسا بتا دوں وہ لوکل روڈ ہے ٹلی ٹلا والا لوکل روڈ ہے اس پہ بان بھی زیادہ نہیں چلتے ہیں تو اس پر جامان کا چلو اندھیرہ سمائے ہوگا سات وجے ہوئے تھے اور سات وجے کہ آپ سمائے سان جان سکتے ہو دندلہ ہو جاتا ہے جہاں کی گھر والوں کی دوری جہاں گھر والے رہتے ہیں وہ دو سو میٹر دوری ہے تو آپ سمجھ لیجئے وہاں جنگل بھی ہے